آپ کو تھوڑی سی نماز کے بارے میں بتا دیتے ہیں داکہ پتا چلے کہ واجبات کیا ہیں بعد میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے نام لے لے کے کہ واجبات کیا ہیں مستحبات کیا ہیں پھر واجبات رکنی کیا ہیں اور واجبات غیر رکنی کیا ہیں واجبات رکنی وہ ہیں کہ جو آپ جانموچ کے چھوڑیں یا بھولے سے چھوڑیں نماز باطل مثال کے طور پر رکو یعنی بغیر رکو کی یہ سجدے میں چلے گا نماز باطل لیکن سورہ حمد اگر چھوڑ دی یا سورہ توحید چھوڑ دی اور رکو میں چلے گئے جان موچ کے تو نماز باطل لیکن اگر سورہ حمد یا سورہ توحید آپ نے چھوڑ دی اور رکو میں چلے گئے بھول کے تو اب نماز باطل ہے اب نماز باطل نہیں ہے کہا جائے کہ یہ غیر رکنی ہیں یعنی اگر غلطی سے چھوڑ گئی تو کوئی بات نہیں ہے وہ رکنی ہے چاہے غلطی سے چھوٹے چاہے جان کو چھوٹے نماز باطل ہے پس مستحبات کے بارے میں پتا ہونا چاہیے واجبات کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کیوں پتا ہونا چاہیے مستحبات قطعا انجام دیں بہت سباب ہے لیکن کبھی اگر فجر میں فقط چار منٹ رہ گئے ہوں تو مستحبات کو انجام دینا جائز نہیں ازان عقامت اس وقت جائز نہیں ہوگی کیوں کہ ازان عقامت اگر آپ نے دی تو نماز نکل جائے گی پس نماز شروع ہوتی ہے کس سے تکبیرت الاحرام سے کہ انسان بالکل ٹھہر جائے اور نیت ہو اب نیت کے بارے میں یہ نا ذہن میں آئے کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں نا بابا آپ ہی نماز پڑھ رہے ہیں اباں ہی پڑھ رہے ہیں نماز پہ مو پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے کسی نے آیت اللہ عزم برجردی سے سوال کیا کہ مجھے بہت دیر لگتی ہے اور بہت شک ہوتا ہے تو آگر برجردی نے کہا تم نیت کر لیا کرو کہ میں نماز باطل پڑھتا ہوں واجب قربت لیلاللہ لہذا ایران میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں نماز میں نماز اللہ اکبر میں نماز اللہ اس کے بعد اس نے نیت کر لی اللہ اکبر تو بعد میں کہا کہ ہاں اب ہو گئی نیت یعنی اب جیسی اس نے جملہ کہا کہ ہاں اب ہو گئی نیت ہاڑا شد اب باطل ہو گئی نماز تو لہذا نیت کو اتنا مسئلہ نہ بنائیں بس یہ جو ارادہ ہے کہ یہ میں زہر کی پڑھ رہا ہوں کس کی پڑھ رہا ہوں اپنی ہے اپنے اببا کی مرحوم کی قضا کس کی ہے میری آج کی ہے یا کل کی قضا ہے آج کی ہے چار رکعت ہے کہ دو رکعت ہے ابھی چار رکعت پڑھ رہا ہوں میں سفر میں نہیں ہوں دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں کیا اللہ کے لیے نماز اٹھانا واجب ہے فرض کریں کوئی کہتا ہے میں نماز زہر پڑھتا ہوں نیت کی اللہ بسم اللہ نماز صحیح نماز اس کی صحیح اب دو رکعت نماز ہم آپ کو ایسی دکھاتے ہیں بات میں ذرا پریکٹیکلی بھی دکھا دیں گے بعض چیزیں کیونکہ بعض دفعہ لوگ تھوڑے تھوڑے مسائل جانتی ہیں اس کے بعد وہ دوسروں کو تنگ کرتے ہیں دیندار ہو کے بہت تنگ کرتے ہیں لوگ میں بعض دفعہ کہتا ہوں اللہ کا شکر حمدیندار نہیں ہے یعنی دیندار سے مراد وہ والے ٹھیکے دار جو بن جاتے ہیں ایک چیز آ جاتی ہے اس کو بھی چھیڑو اس کو بھی چھیڑو کمال یہ ہے جس چیز پر چھیڑ رہیں وہ واجب ہے ہی نہیں تو ایک تکبیرت و احرام کے بعد کیا بسم اللہ بسم اللہ کے بعد ایک سورہ حمد سورہ حمد کے بعد ایک چھوٹا سورہ کوئی بھی اس کے بعد کیا کرنا ہے رکو میں گئے رکو میں کیا پڑنا ہے تین دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کافی ہے یا ایک دفعہ سبحان ربی العظیم ہے وابحمد اب اس کے بعد سر اٹھایا رکو سے اور پھر سجدے میں سجدے میں جانے کے بعد کیا پڑنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا ایک دفعہ سبحان ربی العلا وابحمد سلوات مستحب ہے نماز میں جو سلوات واجب ہے وہ ایک واجب ہے وہ کونسی واجب ہے آخری رکت میں وہ واجب ہے ہاں اب آپ جتنی زیادہ سلوات پڑھیں بڑی اچھی چیز ہے لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں جب وقت کم ہے اب دو سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے سورہ ہم اور دوسرا سورہ اور دعای قنوط آیا واجب ہے یا نہیں ہے ایک دفعہ آپ نے سلوات پڑھ لی یہ بھی واجب نہیں ہے مستحب ہے پھر اس کے بعد رکو اور اس کے بعد سجدہ آیا سمی اللہ لمن حمدہ واجب ہے واجب نہیں ہے بحول اللہ وقوتہی اقوموا واجب ہے وہ بھی واجب نہیں ہے پھر اگر دو رکت نماز آپ کے سامنے ہم ایسی پڑھ کے آپ کو دکھا دیتے ہیں نماز کی نیت کی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ بھی واجب نہیں ہے لیکن سیدھے ہو گئے اس کے بعد سجدہ میں گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اس کے بعد سیدھے ہو گئے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ یہ جو بیچ میں استغفر اللہ ہے ربی وعتو بہلے یہ بھی واجب نہیں ہے اب اس کے بعد جو ہے بحول اللہ وقوتہی یہ بھی واجب نہیں ہے کھڑے ہو گئے پھر اس کے بعد ایک سورہ حمد اور سورہ اور قنود پڑھنا چاہا تو سبحان اللہ کہہ دیا یا اللہم صلی اللہ محمد والے محمد اللہ اکبر پھر رکو میں کہے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ اس کے بعد سمیں اللہ علی من حمدہ کھڑے ہو کے کہنا ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے یہ ہم کیوں بتا رہے ہیں تاکہ اگر وقت کم ہے تو ان چیزوں کا خیال کریں پھر اس کے بعد سجدے میں کہے تین دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدھے تھوڑا سا ہوئے بالکل ایسے نہیں کہ بیچ میں ایسے ہوئے اور ایسی چلے گئے سیدھے ہوئے پھر اس سجدے میں کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر سیدھے ہوئے اشہد ان لا الہ علی اللہ وحدہ لا شریک کیا ہو سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دو جو شروع کے ہیں وہ چھوڑے جا سکتے ہیں کب کے جب وقت کی کمی ہیں فرض کریں کوئی دروازہ کھڑ رہا ہے تو آپ کہیں گے السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مستحب ہے آپ نے پڑھا کیا نماز ختم ہو گئی یہ جو تین ہیں یہ بھی واجب ہے کہ مستحب ہے مستحب ہے یعنی آپ نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور فوراں اٹھ کے چلے گئے فرض کریں کوئی گر رہا تھا خود کسی کو گوش روم جانے کی حاجت ہو رہی ہے تو کیا اللہ اکبر یہ واجب ہے نہ یہ مستحب ہے